السلام علیکم دبائی کی موسٹ وائرل کنافا چوکلیٹ یہ اتنی زیادہ وائرل جا رہی تھی تو میں نے سچا کیوں نا میں بھی اسے ٹرائے کروں بلکل اونیس ریویو دھوں گی تو جس طرح یہ چوکلیٹ وائرل ہوگی ہے اسی طرح سے آپ نے میری ویڈیو کو بھی وائرل کر دینا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں زبردستی چوکلیٹ کو بنانے کے لیے صرف چند ایک چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے لے لیں گے کنافا کنافا کی سوئیہ ہم نے لے لی ہے بہت ہی آسانی سے مارگر سے آپ کو آرام سے مل جائیں گی چھوڑی کی مدد سے آپ نے چھوٹا 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 چھا کاٹ لینا ہے اس کے بعد تین میں تھوڑا سا بٹر ڈالیے اور کنافا کی جو سوئیہ ہم نے کاٹ کر رکھی تھی وہ ڈال دینی ہے اور فرائے کر لینا ہے جب تک کہ یہ کرسپی نہ ہو جائیں اچھی طرح سے کرسپی کر لیں اس کے بعد آپ نے اسے ایک پلیٹ میں سیپرٹ نکال لینا ہے دوسری طرح ہم نے چوکلٹ لے لی ہے جو بھی چوکلٹ آپ کو پسند دو وہ آپ چوکلٹ کے بارز لے لیں اور یہاں پر میں نے بیلجین چوکلٹ لیا ہے جس کو آپ نے ڈبل بوائلر میں ڈال کر یا تو آپ اسے ملٹ کر لیں یا پھر آپ اسے مائکرو ویب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے وائٹ چوکلٹ کو ایک منٹ کے لیے مائکرو ویب کیا اور دوسری جو چوکلٹ تھی اسے ڈبل بوائلر میں ملٹ کر لیا تھا دوسری طرح پسٹیشیو کا سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پسٹا لے لینا ہے ایک بار اسے اچھے سے دولیں پانچ منٹ کے لیے سوک کریں اس کے بار مکسی میں ڈالیں اور اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں جیسے ہی پسٹا دوڑا گرائنڈ ہو جائے گیا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا کریم تھوڑا سا کنڈنس ملک دو سے تین چمش کنڈنس ملک کے ڈالے تھے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے کرنڈ کر لینا ہے جب تک کہ یہ ایک بہت اچھا سا پیس تیار نہ ہو جائے تو زبردست سا پسٹیشیو سوس بھی ہمارا تیار ہے اور یہاں پر جو چوکلٹ ہے یہ بھی میں نے ملٹ کر لی ہے پسٹیشیو سوس کو ایک باول میں ڈالیں گے جتنا آپ نے سوس بنانا ہو اس حساب سے آپ سوس لے لیں اس کے بعد کنافہ اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اچھی طریقے سے آپ نے اسے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اسے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور کوئی بھی ملٹ یا برتن آپ لی لیں جس کے اندر آپ نے چوکلٹ بنانی ہے سب سے پہلے میں نے وائٹ چوکلٹ لیا اس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائنگ کے لیے پہلے نیچے ڈال لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر چوکلٹ ڈال لینا ہے ہاف چوکلٹ آپ ابھی ڈالیں ملٹ کو آپ نے اس طرح سے آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ چاروں طرف لیئرز بن جائیں چوکلٹ کی اور اس کے بعد آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے جب چوکلٹ سخت ہو جائے کی نیچے والی تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ ڈالیں گے گنافا اور دوبارہ سے چوکلٹ جو ہم نے ملٹ کیا تھا وہ ڈال دیں گے جو باقی رہ گیا تھا تو بس اچھے طریقے سے آپ نے اسے سیٹ کر لینا سپیشلا کی مدد سے اور اسے فریج میں رکھیں تب تک جب تک کہ یہ صحیح سے سہت نہ ہو جائے تو یہاں پر میں نے دو ایک اس طرح سے بڑا سا مولڈ لیا تھا برطن لیا تھا اس کے اندر بنائی تھی اور تھوڑی سیپر وائٹ چوکلٹ ڈال دی دیزائنی کے لیے اور اس طرح توپی کی مدد سے میں نے اسے دیزائن دے دیا تھا اس کے بعد میں نے یہ دو مولڈ اور لیا جس میں میں نے تھوڑا تھوڑا سا وائٹ چوکلٹ پہلے نیچے لگایا ہے دونوں میں اور اس کے بعد چوکلٹ ڈالا تھوڑا سے سے تھنڈا کیا سخت ہونے تک تھنڈا کیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کے بعد بھی کنافہ ڈال کر دوبارہ سے چوکلٹ ڈال دی ہے تو سیم پروسس جیسے پہلے والے بڑے باول میں کیا تھا اسی طرح ان مولڈ میں بھی میں نے سارا پروسس کیا ہے اور اسے بھی ہم فریج میں رکھ دیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ ٹائم کے بعد کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہارڈ ہو چکی ہے اور ہم نے بس اب اسے باہر نکال دینا ہے تو واو یہ دیکھیں کیا زبردست اس کی لکھ آئی ہے اور آپ اس کا کرنچینس چیک کر رہے گا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی اور کھا کر بھی دکھاؤں گی یہ اتنی مزے کی بنی ہے تو یہ دیکھیں چوکلٹ کی اس ریسپی کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اپنا دیر و سارا پیار میرے ساتھ شو کرنا ہے تو دوسرا جو بڑا باول تھا اس میں سے میری چوکلٹ نکال دی تھی اور یہ دیکھیں کرنچینس چیک کر رہے آپ موسیقی